اصل میں یہ نا کہ اسلام رہنمائی کرتا ہے ہر چیز کو ہر ایک کا حق اس کو دلواتا ہے وہ ایک حدیث ہے نا کہ جس میں تین طرح کے باپ ہوتے ہیں ایک باپ جس نے جنم دیا دوسرا سسر اور تیسرا استاد یہ تینوں کو باپ کب درجہ دیا گیا اور اسی طرح ماں کے لیے بھی وہی یعنی ساس ماں ہی کی حیثیت میں ہے اور آپ دیکھیں کہ ساس اپنی عمر کے اس حصے کو پہنچ چکی ہوتی ہے نا کہ جب وہ یعنی بزرگی کے اس دائرے میں آ چکی ہے اور آپ جوانی کی طرف قدم رکھ رہے ہیں یہ جوانی کے اس حصے میں ہے تو آپ کو قربانی زیادہ کرنا ہے اس کی نسبت کیونکہ وہ جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہے بیماریاں بھی عمر کے تقاضے بھی لہذا آپ کو سیکریفائز زیادہ کرنا ہے اور آپ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس چیز میں قربانی زیادہ ہے اس میں عجر بھی زیادہ ہے جب اللہ سے عجر پانا ہے تو پھر مشکل کہے گی بہار ہو کے خزان لا الہ الا اللہ اچھے حالاتوں تب بھی اور برے حالاتوں تب بھی بات تو اللہ ہی کی ہے اسلام علیکم اپنے کورس کے دوران بھی اور ویسے جس کے بعد جب میں شادی کے بعد بھی آتی تھی تو میڈم بھیج بیچ میں کوئی نہ کوئی بات بتاتی تھی تو ان باتوں نے بہت زیادہ ہیلپ کی اس کے علاوہ یہ تھا کہ مثال کے طور پر آپ جتنے لوگ قرآن پڑھ چکے ہیں اب جب آپ میں سے جس کے بھی شادی ہوگی تو یہ صرف کسی عام لڑکی کی شادی نہیں ہوگی بلکہ یہ ایک قرآن پڑھ کر اور اللہ تعالیٰ کی کتاب سے گزری ہوئی ایک لڑکی کی شادی ہوگی تو ایک عام لڑکی میں اور ایک قرآن پڑھ کر جس لڑکی کی شادی ہو اس کے طرز عمل میں اور بیہیوئر میں فرق ہونا چاہیے کشمیر میری شادی ہوئی تھی میرے ان لاؤز وہاں تھے اور مجھے یہ یاد ہے کہ جب میں شادی کے بعد پہلی دفعہ وہاں سے واپس آئی اپنے حسابن کے ساتھ اپنے امی ابو کے گھر تو میرے والد نے مجھے اور زیاہ دونوں کو بٹھا کے کہا کہ میں تم دونوں سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں تو جب ہم بیٹھے تو انہوں نے پہلے میرے سے شروع کیا اچھا میرے والد بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں خاص طور پر بیٹیوں کے ساتھ تو انہوں نے مجھے کچھ نصیحتیں کی اور اس میں سے ایک آج یہ تھی کہ زیاہ کا انہوں نے مجھے کہا کہ یہ اب تمہارے حسابن ہیں اور تمہیں ان کا بہت زیادہ خیال لکھنا ہے اور تم میرے تک کوئی بھی شکایت نہیں لاؤگی کبھی بھی ان کی اور پھر انہوں نے زیاہ سے بات کی اور ان کو انہوں نے جہا تھا کہ میں نے تمہیں بیٹا بنایا ہے اور یہ کہ حدیث مجھے پوری پتہ نہیں صحیح یاد ہے کہ نہیں لیکن انہوں نے یہ حدیث انہیں کوٹ کی تھی کہ عورت جو ہے وہ کیڑی پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی تو اس لیے مجھے کہا تھا کہ میں اپنے جذبات پر کنٹرول رکھوں اور انہیں یہ کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ درگزر کا معاملہ رکھیں اور الحمدللہ انہوں نے بھی ابو کی اس بات کو یاد رکھا اور میں نے بھی اور پھر یہ کہ جب دو لوگ ایک جگہ رہتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بات اختلافی نہ ہو ہوتی ضرور ہے کئی چیزوں میں آپ کی اور ان کی رائے میں فرق ہو سکتا ہے لیکن ہمیشہ یہ ہوا اگر کبھی اس طرح کا معاملہ پیش آیا تو میں نے اگر ان کی بات ٹھیک تھی یا وہ اپنی بات پر سٹریس کرتے تھے تو میں کہتی تھی آپ مجھے بتائے آپ یہ بات کیوں کہتے ہیں تو اگر وہ مجھے کنونس کر لیتے تھے تو میں نے کبھی بھی نہیں نہیں کیا آگے سے ہمیشہ مان لی بات کہ ہاں یہ بات ٹھیک کی ہے بالکل اور اگر میری کبھی کوئی بات ہوئی ہے اور میں نے انہیں آرام سے بہت محبت کے ساتھ بتایا کہ میں اس اس وجہ سے یہ بات کہتی ہوں تو انہوں نے بھی کبھی نہیں نہیں کیا ہمیشہ مانی ہے بات تو آپس میں ڈسکس کرنے سے بھی بہت سے مسائل حل ہوتے ہیں یہ جو آخری بات اس نے کی بڑے کام کی ہے کہ آپس میں ڈسکس کرنے سے بہت سے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر شہر کو بیوی کی کوئی بات نہ گوار گزرے تو شہر موڈ آف کر جاتا ہے اور پھر وہ بولا نہیں چاہتا اس کا دل ہوتا ہے کہ چونکہ میں کیوں مناؤں تو اس میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ لیک اف کمیونکیشن پھر بڑھتی چلی جاتی اور جب کمیونکیشن نہیں ہوتی تو فاصلے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور بعض وقت خطرناک حد تک بڑھ جاتے ہیں تو اس میں بھی یہ ہے کہ اگرچہ غلطی دوسرے فرد کی ہو لیکن آگے بڑھ کر منانے میں کبھی بھی دیر نہ کریں اور کبھی اسے اپنی انہ کا مسئلہ نہ بنائے اور کبھی انہ بہت آڑے آئے بھی تو سوچیں میں تو اللہ کے لئے کر رہی ہوں اور جب اللہ سے جزا لینی ہے تو پھر کوئی بھی چیز مشکل نہیں رہتی اس میں اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض باتیں جو آپ کہنا چاہیں اپنے شوہر سے اور زبان سے نہ کہہ پائیں تو کلم کا سہارا لیں کلم کا سہارا بہت مفید سہارا ہے اور اس میں بعض وقت زبان سے آپ بہت سی چیزیں مثلا تعریف کے کلمات آپ کہنا چاہیں تو شوہر کہاں ہاں اب تم خوشامت مت کرو میری تو ہو سکتا ہے آپ ڈسکریج ہو جائیں اور آگے نہ بڑھ سکیں اور بعض وقت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جھوٹ بولنے کی کہیں بھی اجازت نہیں ہے لیکن شوہر اور بیوی کے تعلقات میں جھوٹ تو نہیں لیکن یہ کہ اگر دل میں نہیں بھی کوئی خاص جذبات تو تلخ گھونٹ پی کر جذبات کا اظہار کریں اور آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کے حق میں بہت مفید ثابت ہوں گی تو یہ نسخہ جو ہے یہ زندگی میں آپ کو بہت فائدہ دے گا کہ دوسرے کی جو خوبیاں ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ شوہر ہو یا بیوی دونوں کے اندر کچھ نہ کچھ خوبیاں ضرور ہوتی عموماً جب ہم کسی کے بارے میں غصہ میں آتے ہیں اس کی ساری خوبیوں کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں اور صرف خامیوں اس کی نظر آتی ہیں ایسے میں انصاف سے کام لیتے ہوئے کوئی نہ کوئی خوبی تلاش کر لینا جو واقعی اس کے اندر ہو اسے تلاش کر کے اور سچے قسم کی وہ تعریف جو ہے جب آپ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جو بیچ میں خراب سی چیز آئی ہے وہ بلکل ایسے دور چلی جاگی گویا کبھی ہوئی بھی نہ تھی